بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انڈین سٹائل مسالہ پاستا کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی مسالے دار بہت ہی چٹ پٹے سے بن کر تیار ہوں گے آپ ان کو لنچ میں ڈینر میں دونوں ٹائم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی مٹی پارٹیز ہیں تو اس میں بھی بنا کر آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا اور کھانے میں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں تو چلیے پھر فٹا فٹ سے مسیدار اور بہت ہی چٹ پٹے سے مسالہ پاستا کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک پین اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون بھر کر آئیل اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ بٹر بھی ایٹ کر دیا ہے اگر آپ بٹر نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو سکپ کر سکتے لیکن اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو ایٹ کرنے سے تو بٹر جیسے ہی ملٹ ہونے لگے گا تو اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی تھی جس کو چوب کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے پیاز کو اب ہم تھوڑا نرم ہونے تک پکا لیتے ہیں کلر نہیں دینا پیاز کو بس نرم ہی کرنا ہے ہم نے جیسے ہی پیاز سوڑا نرم ہوگا اس کے اندر ہم لیسن ادر کا پیز شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ اور لیسن ادر کو بھی ہم کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پنہ ہے وہ ختم ہو جائے تو بس میڈیم آج پہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے لیسن ادر کو بھی پکا لیا ہے اور اب یہ دیکھئے لیسن ادر جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہری میچ چوپ کیوی تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے دو عدد لیتی ہری میچ جن کو باریک چوپ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو ہری میچ کو کچھ دیر پکانے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کچھ سبزیاں تو میں نے یہاں پر آدھا کپ جو ہے نا باریک کا ٹیوی لے لی تھی کاجر وہ اس کے اندر ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی باریک کا ٹیوی شاملہ میچ یہ بھی میں نے ہاف کپ لی ہے اور یہاں پر تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ہے نا میں نے بائل کیے وے کورنگ یہ ہوتا ہے نا وہ لے لی ہیں اچھا یہاں پر سبزیاں آپ اپنی پسند کی ایٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے جو میں نے ایٹ کی ہے وہی آپ ایٹ کریں لیکن یہ بیسک جو ویجیٹیبلز ہیں یہی استعمال کی جاتی ہیں پاسٹا میں مہمومن لیکن اگر آپ بینز وغیرہ ڈالنے چاہتے ہیں وہ ڈالنے ہیں مٹر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالنے یہ ٹوٹلی آپ کی پسند ہے اس کے علاوہ سبزیوں کی کونٹیٹی کو بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ سبزیاں پسند ہیں تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم میں نے ٹامٹر کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا تقریباً چار عدد میڈیم سائز کے ٹامٹر تھے جن کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے نہ اچھے سے بلینڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے ضرورت نمک بھی ایٹ کر دیا اس کے اندر اب ٹامٹر کا جو پیسٹ اس کو بھی ہم کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے تو ایک منٹ کے لیے میں نے ٹامٹر کی پیسٹ کو بھی پکا لیا اب اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا ہے بلکل دو گھونٹ کے برابر اور اس کے بعد اس کو کور کریں گے اور لو فلیم میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو جب تک ہماری سبزیاں پکتی ہیں تب تک ہم یہاں پر پاسٹا کو بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پین میں پانی لے لیا اور اس کے اندر ہزوڑے ضرورت نمک ایٹ کریں گے ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں نے آئل بھی شامل کر دیا اب اس کو ہم بوائل آنے دیں گے تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی سبزیوں کی طرف تو یہاں پر دیکھئے سبزیاں بھی ہماری اچھی طرح سے پک گئی ہیں ہم نے اس کے اندر جو دو گھوٹ پانی ایٹ کیا تھا وہ بھی ڈرائی ہوگیا اس کے علاوہ ٹاماتروں کا پانی بھی ڈرائی ہوگیا تو بس اس ٹائم پہ آکر اس کے اندر کچھ سپائسیز ہم ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک چاہی کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چاہی کا چمچ میں نے گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کیا اور ایک چاہی کا چمچ میں نے لال مچوں کا پاوڈر ایٹ کیا ہے لال مچوں کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو بس ان مسالوں کو بھی میں کچھ دیر کے لیے سبزیوں کے ساتھ بھون لوں گی تو کچھ دیر میں نے مسالوں کو بھی سبزیوں کے ساتھ پکا لیا تھا تو بس اس ٹائم پہ آکر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹاماتو کیچپ تو یہاں پر تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے ٹاماتو کیچپ ایٹ کر دیا اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو ٹاماتو کیچپ کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کا فلیور مزید انہائنس کرنے کے لیے میں اس کے اندر چیز ایٹ کروں گی تو میں یہاں پر موزیلا اور چیز دونوں چیز کا سمال کر رہی ہوں تقریباً میں نے اس کے اندر ون فورڈ کب چیز ایٹ کیا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنے سے بہت اچھا چیزی سا فلیور آئے گا ہمارے پاسٹا میں تو بس چیز کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے تو پاسٹا کے لیے ہماری ویجیٹیبلز بلکو ریڈی ہیں فلیم کو بند کر کے اس کو میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اب چلتے ہیں ہم اپنے پاسٹا کی طرف تو یہاں پر دیکھیں پانی میں جو بوائل آ چکا اور یہاں پر میں دو کپ پاسٹا یوز کر رہی ہوں تو میں یہاں پر سکرل شیپ کے پاسٹا یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو دو کپ پاسٹا ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے جا کے چپکےنا اب اس کو ہم بوائل آنے دیں گے اور اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اور پاسٹا جو ہے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں تو پاسٹا کو ہم نے 90% تک کوک کرنا ہے باقی کا 10% ہم بعد میں پکائیں گے تو اب اس کا پانی میں گرا دوں گے اس کو چھنے میں ڈال دوں گی پاسٹا کو اور اوپر تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ یہ آپس میں چپکےنا تو یہاں پر دیکھیں ہماری ویجی ٹیبر ریڈی ہیں اب یہ جو پاسٹا ہم نے بوائل گیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اب اچھی طرح سے میکس کر لیں گے بہت ہی چیزی اور سپائسی سا ہمارے یہ پاسٹا بن کے تیار ہونے والا ہے تو یہ پاسٹا کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ہم ایٹ کریں گے چکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ کٹی بھی لال میچ میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ ہی میکس ہر بھی اس میں ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ اب ان تینوں چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں اور یہ لیجئے بہت ہی چٹ پٹے اور بہت ہی میکس کر لیتے ہیں الحمدللہ جی ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی سے مسالہ پاسٹا بن کے تیار ہو گئے ہیں جن کو آپ لنچ میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی مٹی پارٹی ہے تو آپ اس میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو کھینڈلیز کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ